موسیقی تو ابھی ہم نائنتھ کلاس کی ایکسرسائز 1.3 کرنے لگے ہیں اس میں فرسٹ قیشن دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ which of the following matrices are comfortable for admission اگر اردو میں ہم بولیں تو اس کو اس طرح بولیں گے کہ کون سے کالب ہیں جن کو جمع کیا جا سکتا ہے تو یاد رکھیں کہ جمع کرنے کا اصول یہ ہے کہ کسی کالب کے اندر اس کی کتاریں اور کالم اگر دونوں کالبوں کے برابر ہوں گے تو ان کو جمع کیا جا سکتا ہے مثلا یہ اس کے لیتے ہیں اس میں دیکھیں دو کتاریں ہیں دو روز ہیں اور دو کالم ہیں لیکن اس کے اندر دو کتاریں اور کالم ایک ہے اس میں تداد 2x2 اس کا مرتبہ بنتا ہے اور اس کا مرتبہ بنتا ہے دو رو اور 1 کا ایک کلم ہے تو یہ بنے گا 2x1 تو دونوں کا مرتبہ سیم نہیں تو ان کو ہم جمع نہیں کر سکتے اس لئے دو کلموں کو تب جمع کیا جا سکتا ہے جب ان کا مرتبہ یا ان کا آرڈر سیم ہوتا ہے ان کو جمع کیا جا سکتا ہے اس میں دو روز اور ایک کلم ہے اس میں دو رو دو کتارے اور ایک کلم ہے ان کو بھی جمع کیا جا سکتا ہے تو اس طرح سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس question کے اندر کون کون سے کلم جو ہیں وہ ان کو add کیا جا سکتا ہے یا جمع کیا جا سکتا ہے تو کلم اے دیکھیں کلم اے میں دو روز اور دو کلم ہے اسی طرح سے کلم اے دیکھیں اس کے اندر بھی دو کتارے اور دو کلم ہے تو کلم اے اور A اور A ان دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے اسی طرح ایک کالب B دیا ہوا ہے وہ ہے 3 1 اور اس کے ساتھ یہ D کالب ہے وہ ہے 2 پلاس 1 3 اگر اس کو ایڈ کریں تو یہ کیا بنتا ہے 3 اور 3 2 پلاس 1 جب دو ایلیمنٹس کالب کے اندر ایڈ ہو رہے ہیں تو ان کو امنے ایک ہی ایلیمنٹ لینا ہوتا ہے تو 3 بنتا ہے یہ تو اس کے بھی یہ دیکھیں دو روز ایک کالب ہے اس کے بھی دو روز اور ایک ہی کالب بنتا ہے کیونکہ اس کو ہم نے ایلیمنٹ لینا ہے تو B اور D بھی آپس میں جو ہیں وہ ایڈ ہو سکتے ہیں تو اسی طرح سے ہم باقی بھی سرچ کر لیں گے یہ C اور F یہ بھی آپس میں ایڈ ہو سکتے ہیں کیونکہ F کے اندر 1 پلس 1 2 اور 3 پلس 2 5 اور 2 پلس 1 5 تو یہ بھی 3 روز اور 2 کالب ہے اس میں بھی 3 روز اور 2 کالب ہے تو C اور F بھی آپس میں جو ہیں وہ ان کو جمع کیا جا سکتا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کا question number two تو question number two میں find the additive inverse of the following matrices اب additive inverse یا پھر اردو میں ہم کہیں گے منفی قالب تو additive inverse ہم find کرنے کے لئے کیا کرتے ہیں مثلا ایک قالب ہے اس میں دیا ہوا 2, 4, minus 2, 1 تو ہم نے اس کی definition اردو میں پڑی تھی کہ ہر element کو اس کے منفی اندراج میں بدل دیا جائے یعنی کہ ہر element کا sign تبدیل کر دیا جائے علامت تبدیل کر دی جائے مثلا پلاس 2 کو minus 2 کر دیتے ہیں 4 کو minus 4 minus 2 کو plus 2 1 کو minus 1 تو یہ والا جو منفی یہ قالب ہے یہ والا قالب یہ اس قالب کا additive inverse ہے اسی طرح ہم ایک اور example لے رہتے ہیں تو اس کے لئے دیکھیں c is equal to 4 minus 2 تو اب اس کا additive inverse نکالنے کے لئے صرف اس کے sign change کرنے ہیں باقی کچھ بھی نہیں اس میں کرنا 4 کو minus 4 minus 2 کو plus 2 تو یہ ہمارا additive inverse آ گیا اب اس کے بعد یہ third question ہے تو question 3 کے اندر دیکھیں قالب A دیا ہوا ہے B, C اور D دیا ہوئے ہیں اس میں کہتا ہے کہ A plus یہ قالب آگے لکھا اس نے 1, 1, 1 اور یہ 1 تو ان دونوں کو add کریں جبکہ A قالب اس نے ہمیں دیا ہوا ہے A قالب کی value اس نے دیا ہے minus 1, 2 2, 1 تو A قالب تو جو ہے وہ ہمارے پاس اس نے دیا ہوا ہے A is equal to ہے minus 1, 2, 2, 1 تو اب A کی جگہ پہ ہم A والا قالب جو ہے اس کو اس کا اندراج کر لیتے ہیں تو A کی جگہ پہ A والا قالب لکھیں minus 1, 2, 2, 1 یہ plus ویسے کا ویسے ہی اور یہ 1, 1, 1, 1 اب ان دونوں قالبوں کو add ہم قالبوں کو add کر لیں گے تو پہلے element پہلے میں دوسرا element دوسرے میں تیسرے element تیسرے میں چوتھے element چوتھے میں یہ addition کا طریق ہے minus 1 plus 1 اسی طرح سے 2 plus 1 اسی طرح سے 2 plus 1 اور 1 plus 1 تو اب دیکھیں اس کا انصر ہمارے پاس کیا آتا ہے اس کا انصر ہمارے پاس آئے گا minus 1 plus 1 یہ تو ہو گیا 0 اس طرح سے 2 plus 1 یہ آگیا 3 2 plus 1 3 1 plus 1 2 تو یہ ہمارا انصر آئے گا ہم نے ان کو دونوں قالبوں کو add کیا تو یہ ہمارے پاس انصر آگیا تو یہ طریقہ ہے یہ اس میں ہم نے پہلے جوز کی ابھی دوسری جوز بھی ہم اسی طرح کریں گے تیسری جوز بھی سیم ہے صرف قالب کی direction جو ہے وہ آپ دیکھیں تھوڑا سا اس کا order different ہے اس وجہ سے مشکل لگ رہا ہوگا میں یہ بھی کر دے تو یہاں پہ دیکھیں یہ question number 3 ہم کر رہے ہیں ابھی تو question number 3 ہم ابھی کر رہے ہیں تیسری جوز تو تیسری جوز میں دیکھیں تو اس c کی values نے دی ہوئی ہے 1-1-2 تو c کی جگہ پہ ہم لکھتے ہیں کہ 1-1-2 اور یہ plus ویسے کا ویسے ہی اور یہ والا قالب بھی ویسے آئے گا minus 2 1 اور 3 تو اب ہم ان دونوں قالبوں کو add کر لیتے ہیں پہلے ان سے ایک کو پہلے element کو پہلے میں دوسرے element کو دوسرے میں تیسرے کو تیسرے میں تو 1 کو minus 2 میں کریں گے اور minus 1 کو 1 میں کریں گے یہ جس کے ساتھ کچھ نہ ہو plus ہوتا ہے minus 1 plus 1 اور 2 plus 3 تو 1 minus 1 ہمارے پاس آگے minus 1 minus 1 اور 1 یہ 0 2 plus 3 5 تو یہ رہا answer تو ہم نے اس طرح دو قالبوں کو جمع کر لی یہ عامنے سامنے والے جو element ہوتے ہیں بس ان کو ہم نے جمع کرنا ہوتا ہے تو یہ تیسرے سوال کے چھینے جوز دیکھیں یہ b قالب ہے minus 1 multiply ہو رہا ہے b کے ساتھ تو ہم اس کو اس طرح کریں گے minus 1 اس کو ہم ایسے لکھتے ہیں اور b کے جگہ اب اس کا قالب لکھیں minus 2 اور 3 تو اب ہم minus 1 کو اندر multiply کریں گے دونوں کے ساتھ minus 1 multiply ہوگا minus 1 multiply minus 2 اور minus 1 multiply 3 تو minus 1 minus 2 سے جب multiply ہوگا تو یہ آ جائے گا minus minus plus اور یہ 2 اور یہ minus plus minus اور 3 بہنگا 3 تو یہ ہمارا answer آئے گا یعنی کہ قالب کے باہر اگر کوئی minus یا plus یا کوئی حنسہ بھی آ جائے تو اس کو اندر multiply کرنا ہے اسی طرح اس میں اس کی پانچویں جوز میں ہم نے 2 a ملون کرنا ہے تو 2 لکھیں قالب a لکھیں تو 2 کو اس کے ہر element کے ساتھ multiply کر دیں گے تو یہ میں نے question 4 کی دوسری جوز لکھی ہے اس کو ہم نے simplify کرنا ہے تو یہ bracket بتا رہی ہیں ہمیں کہ پہلے ہم ان brackets کو حل کریں گے یعنی ان کو minus کریں گے جو answer آئے اس answer کو اس میں ہم نے add کرنا ہے تو پہلے تو یہ same آجے گا تو اب ان کو ہم minus کرنے والے 0 minus 1 0 minus 1 minus 1 2 minus 1 1 3 minus 1 2 0 minus 0 0 تو یہ ہم نے ان کو minus کر دیا دو کالبوں کو جیس طرح ہم نے سامنے والے element کو add کرتے ہیں تفریق کرتے بھی سامنے والے elements کو ہم نے تفریق کرنا یا minus کرنا اب ہم پھر وہ addition والا عمل کریں گے 1 minus 1 اب یہ plus 1 اور minus 1 یہ تو 0 آگیا 0 plus 1 0 plus 2 0 plus 0 0 تو یہ ہمارا answer آگیا ہم نے پہلے ان دو کالبوں اسی طرح سے یہ تیسرا جو ہے اسی طرح سے پہلے ان دونوں کالبوں کو اپس میں minus کریں گے جو answer آگیا اس کو add کریں گے چوتھے میں ان کو ہم نے سامنے والے elements کو جمع کرنا ہے پانچ میں بھی same situation ہے چھتے میں دیکھیں تو یہ پہلے record لگی ہوئی ہے تو پہلے ان دونوں کو ایڈ کر کے پھر اس میں ایڈ کریں گے تو پھر ہمارا answer آئے گا اب پانچ میں دیکھیں یہاں پہ a b اور c والے کالب دیئے ہیں مثلا پہلا دیا اس نے a plus c is equal to c plus a یہ ہماری پانچ question کی پہلی جوز ہے تو اس میں a plus c c plus ایک ایک کی جگہ پہ ہم نے a والا کالب لگانا c کی جگہ پہ c والا کالب لگانا ہے اس سائیڈ پہ آ کے یہ a والا کالب ہوگا یہ c والا کالب ہوگا پھر اس کے آگے یہ a والا کالب آجے گا تو ان کو بھی ایڈ کریں گے تو دونوں سائیڈوں کے جو answer ہیں وہ equal آئیں گے تو پھر ہمارا question ٹھیک ہوگا تو اسی طرح سے یہاں پہ دوسری جوز بھی ایسی کرنی ہے a plus b b plus a b plus a اسی طرح سے چوتھا دیکھیں چوتھے پارٹ میں b plus a کر کے پھر اس کو a میں ایڈ کرنے تو اس سائیڈ پہ two a plus b ہے تو two کو باہر لکھ کے آگے a والا کالب لکھیں گے two کو کالب کے ہر ایلیمنٹ کے ساتھ ضرب کر کے ملٹیپلائی کر کے جو آنسر آئے گا اس کو b میں ایڈ کرنے تو two a plus b کیسے ملوم کرنے two a plus b اگر a والا کالب ہمارے پاس ایک 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 اس طرح سے ہے اور b والا کالب ہے 3 2 1 2 تو اب اس کو کیسے ہر کرنے two کو ہر ایلیمنٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے اور پھر جو آنسر آئے گا اس کو ہم نے ہیڈ کرنا ہے اس ساتھ والے سیٹ کے اندر تو 3 plus 2 5 2 2 2 4 2 1 3 2 2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 4 2 2 3 4 4 6 6 11 موسیقی